بہت خود کاری خرشید الحسن نعیمی صاحب دنیا پر ملتان شریع اللہ رب العزت نے بڑی عزتوں سے آپ کو نوازا انتہائی خوبصورت انداز کے ساتھ آپ میں تلاوت کی دعا ہے اللہ آپ کے علم حلم عم اور زیادہ برکتے رکا فرمائے میری طرف سے پہلے سانا خان کو اعلیٰ حضرت اشہ احمد رضا خان فاضل بریلی شدیب آپ کے ایک اشار کے سائے میں دعوت دینا چاہتا کلام کا انوان ہے قسم قسم اللہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں اعلیٰ حضرت کا کلام اور آج کی بزم کے میری طرف سے پہلے سانا خان آپ کے سامنے ہوں اچھا اب مجھے قسم تک پہنچنے کے لئے چار باتیں رکھیں چار باتیں قسم تک پہنچنے کے لئے میں بتانا چاہتا ان باتوں میں پہلی بات کرنے سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان چار باتوں میں سے ایک بات بھی سوچھو ہے کسی کی بات میں شامل ہو جائے تو بات کہنے والے کی بات تو چھوٹی نہیں رہتی چار باتوں میں سے ایک بات بھی کسی کی بات میں شامل ہو جائے تو بات چھوٹی نہیں رہتی بات بڑی ہو جاتی ان میں پہلی بات کہ بات کہنے والا کتنا بڑا ہے تو اس کی بات بھی چھوٹی نہیں ہوگی بات بھی بڑی دوسری بات کہ جس سے ہم مخاطب ہیں سننے والا وہ کتنا بڑا ہے پھر بھی بات بڑی بڑی اور تیسری بات جگہ کتنی بڑی ہے بورے والا میں بات کروں گا اور ہوگی میں آپ کو پکڑ کے داتا صاحب کے قدموں میں لے جاؤں جگہ بدلی بات پڑی ہو جائے چوتھی بات کہ بات اگر قسم اٹھا کے کی جائے پڑا لکھا میرا مجمع ہے اس لیے میں بات بھی کوئی بھی ایسی نہیں کروں گا کہ جو آپ کے میار کے مطابق نہ ہو چوتھی بات کہ بات کرنے سے پہلے قسم اٹھا لی جائے تو پھر بھی بات جو چھوٹی نہیں رہتے بات بڑی ہو جاتی ہے اچھا اب اگر کسی کی باتوں میں یہ چاروں باتیں شامل ہو جائیں کسی کی بات میں یہ چاروں باتیں شامل ہو جائیں تو پھر وہ کتنی بڑی بات ہوگی اس کا ثبوت آپ قبلہ سے پوچھ سکتے ہیں پیر صاحب سے پوچھ سکتے ہیں کہ بات کہنے والا ہو اللہ بات کہنے والا ہو اللہ سننے والے ہو خود رسول اللہ اب آپ کے دونوں ہاتھ اٹھنے چاہیے اور جگہ ہو مکہ اور مدینہ منورہ سینلہ وہ جگہ جہاں آپ ناتل لکھتے تھے ہم سنتے تھے تمور صاحب آپ لنگر کھلاتے تھے ناصر بھائی آقا کے میڑے میں ملاقات ہیں مسلسل کئی سالوں سے سرکار بولا رہے ہم جا رہے ہیں اور اتقاف کی بھی ہمیں اکٹھے بیٹھنے کی سعادت حاصل ہوئی اور یہ جو شہزادہ تمور ہے یہ اتقاف والوں کو ہمیں یہ باہر سے کھانا کھلایا کرتا تھا لنگر لے کے آتا ہے اب جگہ بھی ہو مکہ اور مدینہ منورہ اور رب بات بھی کرے تو قسم اٹھا کے کرے بات بھی کرے تو قسم اٹھا کے کرے کس کس قسم کی بات کروں سنیے گا کہ لوگوں نے کہا کہ آپ کا رب آپ سے نراض ہو گیا کیونکہ وہی نہیں آرہی آجی بڑی محبت وہی نہیں آرہی اللہ نے جبرائیل کو بھیجا جا میرے محبوب کی بارگاہ میں جا کے میرا پیغام سنا جبریل آیا کہا آقا ود دوہا واللائیل اب جسے نہیں سمجھ آئی وہ سمجھ لے قرآن میں جب بھی واعوں پہلے آ جائے تو وہ قسم کا معنی دیتا ہے کہاں پیارے رب فرما رہے ہیں کہ آپ کا رب آپ سے نراض نہیں ہوا ود دوہا مجھے آپ کے چہرے کی قسم ود ڈائیل مجھے ظلفوں کی قسم والعز مجھے آپ کے زمانے کی قسم والفجر کہا محبوب مجھے اس وقت کی قسم جس وقت تو دنیا میں تشریم لائیا محبوب تو چلے تو تیرے چلنے کی قسم تو اٹھے تو تیرے اٹھنے کی قسم تو بیٹھے تو تیرے بیٹھنے کی قسم ود دیر وزائیتور مجھے انجیر کی قسم مجھے زدون کی قسم ارے تو جہاں قدم رکھیں مجھے اس جگہ کی قسم تیرے والد کی قسم تیرے بچوں کی قسم یہاں تک نہیں کہاں تھوڑے تھوڑے تو مجھے تھوڑوں کے تھوڑنے کی قسم ارے اس کے پاؤں سے دھوڑ اٹھے تو مجھے اس دھوڑ کی قسم ارے پتھر پہ چلے تو چنگاری نکلے مجھے اس چنگاری کی قسم اب وہ میدان میں پہنچ جائیں تو مجھے اس میدان کی قسم مودہ چلو محبوب کے چہرے کی قسم کی بات تو سمجھ آگئی گھوڑوں کی سو کھوڑ کی قسمیں اٹھا رہے اس کی سمجھ نہیں آئی کہاں چھپ رہو گھوڑے کی پھوڑ کی نسبت اس کے قدم سے ہے چنداری کی نسبت گھوڑے قسم سے ہے سم کی نسبت اس کے پاؤں سے ہے پاؤں کی نسبت اس کی ٹانگ سے ہے ٹانگ کی نسبت اس کے سینے سے ہے سینے کی نسبت اس کے جسم سے ہے اور تجھے پتہ نہیں جسم کے اوپر کوئی میرے یار کا یار ابو بکر صدیق بیتھا ہوا ہے کوئی عمر فاروق بیتھا ہوا ہے کوئی عثمان اگنی بیتھا ہوا ہے ارے دیکھ تو سہی کہیں مانا علی بیتھا ہوا نعرہ رسال ایسے نہیں علماء بزرگو دعا کریں باقی اٹھائیں درہ دونوں ہاتھ تجھے حضور کے یاروں کا بات ہاتھ نیچے نہ رہے اب بول درہ نعرہ رسال نعرہ رسال چلو ایک منٹ کے لئے ہاتھ ایسے نہیں مولا جس نے ہاتھ اٹھائیں تُو خالی ہاتھ اٹھے ہوئے واپس نہ کرنا تجھے تیرے محبوب کے چہرے کا ماستہ آلہ حضرت نے ایسی پہ کلم اٹھا کے کہا ہے کلامِ الٰہی میں شب ست دعا تیرے چہرے نورِ فیضا کی کسر ہاتھ نیچے صرف ایک منٹ چاہیے تاکہ میں کلام کو اور آپ تک پڑھا دوں بھائی آلہ حضرت ایسی پہ کلم اٹھا کے کہتے ہیں ہے کلامِ الٰہی میں شب ست دعا تیرے چہرے نورِ فیضا کی قسم قسم شبہ تار میں راض کی تھا کہ حبیب کی دلفے نوتا کی قسم تیرے خلق کو حق نے عجیب کہا تیری خلق کو حق نے جمید کیا کوئی تجھ سے ہوا نہ ہوگا شہا تیرے خالقِ عرض و سما کی قد تیرے خالقِ حسنِ عدا کی قسم اور اونچی گئی ہے اور اونچی گئی ہے آلہ حضرت کا کلام پڑھ رہا ہوں کون چاہتا ہے آنکھ لگے مصطفیٰ کی دید ہو سبحان اللہ بھی اور اونچی گئی ہے میں پھر کہہ دیتا ہوں کلامِ الٰہی میں شب ست دعا تیرے چہرے نورِ فیضا کی قسم قسم شبِ راز میں قسم شبِ تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی ذلف ہے دوتا کی قسم دوتا کہتے جب یہ کپڑا اس کپڑے کو آ جائے بل تو اس بل والے کپڑے کو کہتے ہیں دوتا اب یہ سمجھ گیا ہے جو وہ تو سبحان اللہ بولے گا عالی حضرت فرماتے ہیں اللہ نے قرآن میں محبوب کی کندل والی ذلفوں کی قسمیں اٹھائی دوتا کندل والی ذلفیں دوتا کندل والی ذلفیں یہاں تک نہیں پیر محر علی شاہدہ کو بھی شامل کر آپ نے کلم اٹھا کے کہا اتی فشرا من طلعت ہی بشد بدا من بفرت ہی فسکرت ہونا من نظرت ہی نیناد یہ پوچا سیر چڑیا وہ دی حق محار زمانی یہ وہ دی دو جگتے سلطانی یہ ایتھکم اکنے انسانی یہ بکچند پدر شاہ شانی یہ مدھچم کے لات نورانی یہ تالی ذلفت اکھ مستانی یہ محمور اکھیں ہنمت بھریان منو ہشتی دا انوانا کھا رب سب چیدی قرآنہ کھا یا اکھیاں دا قرآنہ کھا اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا جانا کھا سجا کھا درمدی ہے کلامِ الٰہی میں شمسد دعا تیرے چہرہِ نورِ فیدہ کی قسم قسم شبطار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی ظلف ظلف دوتا کی قسم اور آسان کر دو ظلف دیکھی ہے ظلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے بھی محمد کی عداد دیکھی ہے کامت موضوع تے ٹور ہتھی مازاگ لظر و شمس جبین جنوے اکھیں آوے ربط یقین اے صورت ہے بے صورت تھی اس صورت میں جانا کھا جانا کھا کے جانے جہانا کھا سچ آنکھا کے رب دی میں شانا کھا جسے شان تو شانا سب بڑیاں میں کیا کیا کہوں پیر نصیر الدین شاہ صاحب نے کلم اٹھا کے کہا کہنے کو تو ناتیں سب نے کہیں یہ نات نصیر افاقی ہے کتھے مہرِ علی کتھے تیری سنا سبحان اللہ کی جن و بشر کی شاہ و گدا کتھے جس بھی نصیر و شان خدا اٹھے ہوشت موہوں بول اٹھا سبحان اللہ ماں اجبلکا ماں اکسنکا ماں اکبلکا اب تو بولو کتھے مہرِ علی کتھے تیری سنا کتھے تیری سنا وہ مرتبہ ہے خدا نے تجھ کو دیا وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شاہ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہروں کلاموں بگا کی کفت تیرا مسن زناد ہے عرش بری دو تین شہر رہ گئے ہاں ہاں شاہ جی آقا کی بارگمہ ہے تیرا مسن زناد ہے عرش بری تیرا محرم مراز ہے روح امین میں کیا کیا بیان کروں اب اس کے آگے کیا کیا تیرا محرم مراز ہے روح امین تُو ہے سرورِ حرد و جہاں تُو ہی سرورِ حرد و جہاں ہے شہاہ تیرا مسن نہیں ہے خدا کی قسم یہی ارض ہے خالی کے ارض و سما وہ رسول ہیں تیرے میں بندہ تیرا ہر کوئی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ ضرور کہے وہ رسول ہیں تیرے میں بندہ تیرا مجھے ان کے جوار میں دے وہ جگہ کے ہے خلد کو جس کی صفحہ کی قسم خلد کی پاکی مدینہ کی قسمیں اٹھا رہی ہیں جنت پاک ہے صفحہ کہتے ہیں پاک کو اور خود پاک ہو کر پاک مدینہ کی قسمیں اٹھا رہی ہیں اور میں یہ شیر صرف اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں کہ یہ شیر مجھے بڑا پسند ہے مکہ سے قبل میں آخری شیر تک پہنچنے والا ہوں تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا اس شیر پر ہاتھ علماء بزر بس دعا کرتے رہے باقی جو چاہتا ہے آنکھ لگے حضور کی دید ہو پہلے اٹھائے دونوں تمجھو چاہیے میں بہت بڑا شیر دے رہا ہوں ہاتھ نیچے نہیں اس پہ سبحاندہ بھی کم نہیں سمات کیجئے گا جو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا جو چاہتا ہے لطف و عطا تُو ہی کرتا ہے لطف و عطا تُو ہی مولا تُو ہی کرتا ہے لطف و عطا تُو جی پر بھروسہ تُو جی سے دعا مجھے جلوہ پاک رسول دکھا مجھے جلوہ پاک رسول دکھا مجھے جلوہ پاک رسول دکھا کون کون حضور کی دید سارے ذرا دونوں ہاتھوں کو نبی کے چھنڈے بنا کے ذرا لہرا لہرا کے مجھے جلوہ پاک رسول دکھا مجھے جلوہ پاک رسول دکھا مجھے جلوہ پاک رسول دکھا مجھے اپنی ہی رہو دا کی کشم اتنا کچھ کہنے کے بعد اکلا حضرت نے تو روتے ہوئے یہ کہا میرے گرچے گناہ ہیں حد سے سوا آئے میرے گرچے گناہ ہیں میرے گرچے گناہ ہیں اطراف کرتے ہوئے اس کلام کا اور بڑا شیر پڑھ کہا میرے گرچے گناہ حد سے سوا مگر ان سے امید ہے تجھ سے رجال ان سے امید ہے رجال میں تجھ سے سفارش کر میں تجھ سے سفارش کر گرچے میرے گرچے گناہ ہیں حد سے سوا ان سے امید ہے اے میرے مال تجھ سے رجال تُو رحیم ہے ان کا کرم ہے گواہ آئے آئے کیا بہت ہے کلام آخری شیر کے لیے اٹھا کے کہتے ہیں میرے گرچے گناہ ہے حد سے سوا مگر ان سے امید تجھ سے رجال تُو رحیم ہے 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 ان کا کرم ہے گواہ وہ کریم ہے تیری عطا کی کشم اٹھا کی کشم قبلہ علامہ مولانا جعفر حسین قریشی شاہ تشریف لا چکے ہیں نارے ریسال ماشاءاللہ نارے ریسال نارے ریسال خیر مقتم بڑی شفتیں اب میں پڑھنے لگا ہوں آخری شیر اور آخری شیر آلہ حضرت نے نہیں لکھا آخری شیر آلہ حضرت نے بولو نہ نہیں لکھا میرے گھر کے گناہ ہے حد سے سوا میرے گھر کے گناہ ہے حد سے سوا مگر ان سے امید ہے تجھ سے رجا تجھ سے سفارش کر تجھ سے رجا تُو رحیم ہے ان کا کرم ہے گواہ تُو رحیم ہے ان کا کرم ہے گواہ وہ کریم ہے تیری عطا تی قسم اتنا کہا کہ کلم رکھ اگلا شیر مجھے بھی نہیں پتا کس نے لکھا مگر اتنا پتا ہے کہ جس کو سنا رہے تو اسی نے لکھا آلہ حضرت نے کلم رکھتی خود رونا شروع کر لیا جو پاس بیٹھا تھا اس نے کلم اٹھا لی اور پھر اس نے آلہ حضرت کی نات کو مکمل کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ یہی کہتی ہے بل بل باگ جنا یہی کہتی ہے بل بل باگ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سہر بیان نہیں ہند میں واصف شاہِ حدا نہیں ہند میں پرے صدیر میں ہے کوئی کہتا ہے نہیں ہند میں واصف شاہِ حدا مجھے شوخ یہ دبا رضا کی قسم گرامی قد ٹھیک ہے گرامی قد مجھے اس لیے بھی کچھ آگے لے کے جانا پڑا پڑا کہ اب یہ جو تاج ہے یہ اس حسی کے سر پہ سجا دیا جائے جو عرصہ دراز سے شبیر صاحب کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے چل رہے ہیں محتاجِ تعارف نہیں ہیں سنہ خانِ رسول عزت ماب کاری جعوید الحسن تونسوی صاحب آپ سے ملکم نہیں سوں جوید بھائی آپ ادھر آئیں اور جوید بھائی کدھر تشریف لائیں اور میں مہر محمد غلام شبیر صاحب آپ کا ساتھ حضرت بابا الطاف حسین شاہ صاحب بہاری اور قبلہ علامہ مولانا قاری غلام نبی حاکمی صاحب بابا جی آپ کا دست شفقت آپ کے علاقے کے سنہ خان کے سر پہ ہوگا یقینا یہ شہزادہ دن دگنی رات دگنی ناد خانی کے میدان میں ترقی کر رہا ہے چادر پوشی دستار بندی سج گئے میرے سرکار کی محفل کو سجانے والے ہیں اور میں محترم میاں ناصر مسعود صاحب اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اپنی انتہائی مصروفیات میں اپنی انتہائی مصروفیات میں خیاسی سماجی شخصیت اسٹریج کی زینت میں سمیم قلب سے خوش آمدیت گئے ماشاءاللہ سبحان اللہ ناصر مسعود صاحب بھی آپ کی تاج کوشی میں شامل ہوئے اور تنویر حفظ صاحب بھی ٹھیک ہے یہ کیا کرتا ہے تنویر صاحب بھی ماشاءاللہ تمور بھی ساتھ دے رہے سبحان اللہ ماشاءاللہ اب میں یہ چاہ رہا ہوں جوید بھائی یہ تاج بھی رہے اور یہ ہار بھی ساتھ رہے مائک بھی آپ کے ساتھ بشماللہ موسیقی 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 موسیقی